سمسکار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جو بکری ہے وہ ایک بار کروز کروانے ماتر سے ہی گیا بین ٹھہر جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کون سا ایسا فورمولا استعمال کریں جس سے ایک ہی بار میں گیا بین ٹھہر جائے دیکھئے فورمولا بتانے سے پہلے کچھ آدھار وہ چیزیں ہیں جو آپ فلو کر لیجئے نمبر ون چیز ہے وہ ہے کہ جو بھی بچی آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے یہ پورا آپ دیان رکھیں گے اسی کے حساب سے وہ آگے جا کے پر فورمس دے گی آپ کو پتا ہے تو بریڈر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی وہ گیا بین ہوئی اس کی ماں اس دوران بھی آپ کو اس کی ڈی وارمنگ کروانی ہے ایک بار اس کو لیور ٹونک بھی دس دن کے لیے دینا ہے ایک بار ڈی وارمنگ کروایا لیور ٹونک دیا اس کے علاوہ اسے بیلیش ڈائٹ آپ کو پروائیڈ کروانا ہے اور منرل مکشر آپ کو دینا ہے کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی اس بچی میں آئے گی اب جو بچی تیار ہوئی ہے اس بچی کو آپ جنمتے ہی کھیس پھلائیے یہ بہت اچھا رہتا ہے اس کے بعد اس کی جو ڈائٹ میں نے آپ کو بتا رکھی ہے کڈز کے حساب سے جو ہم کڈز اسٹارٹر دیتے ہیں اس کے حساب سے دیکھ کر کے آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈائٹ دیجئے ڈی وارمنگ آپ اس کی سمیہ پر کروائیے جو سیڈیول بتایا گیا ہے جب وہ بڑی ہو گئے تو ہر تین مہینے سے اس کی ڈی وارمنگ بھی بدل بدل کر کے سوڈ سے کروانی ہے اور منرل مکشر بھی اس کو بیلنسٹ ڈائٹ میں جو کٹس اسٹارٹر ہے اس میں ملا کر کے دینا ہے اس کے بعد گروور فیڈ جو آتا ہے گروت کرنے والا وہ آپ کو دیرانا ہے میں نے الگ الگ فیڈ سارے آپ کو بتا رکھے اب اپنا فورمولا کیا ہے آپ نے ڈی وارمنگ کروا دی آپ نے منرل مکشر دے دیا آپ نے ریگولار اس کو بیلنسٹ ڈائٹ دی ہے تو آپ کیا کریں گے جو ہی وہ ہیٹ میں آنے لائک ہوتی ہے یعنی کہ اس کا وزن جو ہے وہ وزن بھی depend کرتا ہے اس میں اور وزن کیا ہوتا ہے ون تھرڈ بھی اگر پوری بریڈ جو وزن لیتی ہے اس کا ون تھرڈ بھی ہو گیا ہے تو پریابت ہوتا ہے آلانکہ کچھ لوگ اس کو زیادہ میں کرنوٹ کرتا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کی عمر جو ہے وہ بارہ مہینے نکل چکی ہے اس سمیہ آپ کو کیا کرنا ہے اس سمیہ دس بارہ مہینے نکلتے ہی آپ کی چندائیں جو ہے وہ وہاں آ جانی چاہیے اور آپ کو دینا کیا ہے جو فرمولا ہم نے استعمال کیا اور بیٹر ریجلٹ پایا اسی کو میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ فرمولا ہے فرینڈ یہ تین چیزیں ایسی ہے جو اسے آپ کھلانا شروع کر دیجئے بس تین چیزیں حلدی ہے حلدی کتنا دینا ہے حلدی کے گھنٹیاں لے کے آجائے اور ماتر اسے دس گرام روز حلدی چالو کر دیجئے دس گرام روز اسے حلدی آپ چالو کر دیجئے بہت ہی اچھی رہے گی اور حلدی جو ہے وہ میکسیمم تین سو گرام سے زیادہ مد دیجئے گا کسی بھی مکری کو تین سو گرام سے زیادہ حلدی نہیں دینی ہے ایسا نہیں کہ آپ دیتے رہے دیتے رہے ایسا نہیں ہے حالانکہ دس گرام روز دو گے نا تو تین سو گرام تو ہوگی نہیں بہت تیس اس میں غصہ میں لگے گا اس کے بعد کام ہو جائے گا تو دس گرام روز تین سو گرام سے زیادہ مت دیجئے گا اسی طریقے سے دس گرام روز آپ کو عاملے دینے ہیں اور وہ بھی تین سو گرام سے زیادہ مت دیجئے گا آگے بات ان کی تو یہ کام آپ کر دیجئے دس گرام روز اس کے علاوہ آگے ہے کالی مرچ تو کالی مرچ کا آپ دیان رکھئے ماتر دس پیش دینے ہیں آپ کو دس پیش جو ہے وہ ماتر آپ کو کالی مرچ کے روز ملانے ہیں یہ ویسے جان رکھئے جتے دن تک آپ حلدی اور آملہ دیتے ہیں اتنے ہی دن آپ کالی مرچ اسے کھلا دیجئے یہ کھلاتے کھلاتے اگر وہ ہیٹ میں آگئی بہت اچھی بات ہے تو آگے ہیٹ میں آ جائے گے اور بیٹر فروروینس کرے گی ایک ہی بار میں پرنے انٹھیرے گی لیکن جو آدھار وہ چیزیں میں نے پہلے بتائی ان کو آپ کمپلیٹ کیجئے پھر یہ دیجئے بہت ہی شاندار رہے گا اگر آپ گارڈ فارمنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور کمپلیٹ علاج کس بیماری کا کیسے علاج کس طریقے سے ہوتا ہے یہ سب پریکٹیکلی ہم اس پینل بورڈ پر سکھاتے ہیں تو ہر مہینے کی ایک تاریخ سے یہ سیشن شروع ہوتا ہے راماوات اینیمل ایپ پر ہوتا ہے وہاں چلے جائیے اور اس سیشن کا حساب بن سکتے ہیں